بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 149 ڈسکس کریں گے موڈیول 149 ہمیں سیمافور کی کچھ ایک limitation ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرے گا پریویسلی ہم نے سیمافور کو ڈسکس کیا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندرے ایک count ہوتا ہے اس count کو increment کیا جاتا ہے یا decrement کیا جاتا ہے جب بھی wait call ہوتا ہے تو وہ decrement ہو جاتا ہے جب بھی signal ہوتا ہے تو وہ count increment ہو جاتا ہے اب جب سیمافور کو ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمارے سامنے windows کے اندر کچھ سیمافور کی ایک limitation سامنے آتی ہے جب بھی ایک resources کو allocate کیا جا رہا ہے ایک یعنی کہ اگر for example ہم نے ایک سیمافور کی value 10 رکھی ہوئی ہے تو یہ indicate کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس 10 units ہیں اس resource کے جب اس کا ایک unit allocate ہو جاتا ہے تو count by one decrement ہو جاتا ہے ایک اور allocate ہو جاتا ہے count ایک اور by one decrement ہو جاتا ہے اب کسی وجہ سے کوئی ایک ایسا process ہے جو اس resource کے دو units acquire کرتا ہے تو ہمیں count by two decrement کرنا اب count by two کیسے decrement کیا جائے گا تو جب بھی wait call ہوتا ہے count decrement ہوتا ہے اب اس کا ایک simple طریقہ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ wait کو دو دفعہ call کریں wait کو دو دفعہ call کریں گے پہلی دفعہ call کریں گے ایک decrement ہوگا دوسری دفعہ call کریں گے ایک اور decrement ہو جائے گا تو سیمافور کی value جو ہے by two reduce ہو جائے گی لیکن یہ اتنا شاید simple نہیں ہے اور اس کی simple نہ ہونے کی وجہ concurrency ہے کیونکہ concurrency کے ساتھ جب ہم deal کر رہے ہیں تو ہمیں مختلف طرح طرح کی problems جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ بھی ایک concurrency سے relevant ہی problem ہے کہ اگر آپ دو دفعہ wait کو call کرتے ہیں on the same sum of four تو count to by two decrement ہو جائے گا لیکن کچھ ایک limitation ہمارے سامنے آئے گی اور وہ کیا ہے limitation یہ ہی ہے کہ جب ہم wait کو call کر رہے ہیں یا دو wait call کر رہے ہیں تو وہ دو wait کے جو operation ہے وہ atomic نہیں ہے وہ disjoint ہے یہ disjoint operation ہے جیسے آپ نے یہاں پہ ایک دفعہ یہ wait call کیا اور پھر یہ wait call کیا اب فرض کریں کہ یہ دو different threads run ہو رہی ہیں یہ جو ہے this is thread 1 and this is thread 2 دونوں thread کو دو دو units required ہیں تو وہ یہ technique use کرتے ہیں کہ same sum of four کے اوپر same sum of four کے اوپر wait دو دفعہ call کرتے ہیں تاکہ وہ دو units کو acquire کر سکیں لیکن جب release کریں گے تو وہ اس کو by two ایک ہی go کے اندر by two increment کر سکیں لیکن اس میں problem یہ ہوتی ہے کہ یہ دونوں wait کے جو operation ہے یہ الگ الگ operation ہے یہ atomic نہیں ہے یہ ایک single operation نہیں ہے اور کیونکہ یہ single نہیں ہے تو اس کے بیچ میں یعنی کہ ایک wait کا operation complete ہونے کے بعد اس کے بیچ میں switching ہا کر ہو سکتے ہیں اب فرض کریں آپ کے پاس count کی value اس وقت ہے ہی two ٹھیک ہے count کی value اس وقت two ہے یعنی کہ two times یہ decrement ہوگا اگر یہ two times decrement ہو جاتا ہے اور اس کی value zero ہو جاتی ہے zero ہونے کے بعد کوئی بھی اگر سیما فور کے اوپر wait call کرے گا thread یا process وہ کیا ہو جائے گا block ہو جائے گا اور ہم یہ assume کر رہے ہیں کہ ایک ہی ہمارا process جو ہے وہ ایک ہی وقت میں دونوں resources کو acquire کر لے گا اور اپنا operation perform کرنا شروع کر لے گا یہاں پہ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ concurrency کے اندر کیا ہو سکتا ہے concurrency کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ wait call ہوا یہ والا wait call ہوا اس wait کے call ہونے کے بعد switching ہوئی switching ہو کے execution اس wait کے اوپر چلی گئے جب یہ والا wait call ہوا count کی value two تھی count کی value کے ہو جائے گی one ہو جائے گی اور پھر switching ہو کے execution اس wait پہ گئی اس wait پہ گئی یہ والا wait بھی call ہو جائے گا اس کے بعد execution ادھر آ جائے گی اور اس کے call ہونے کے بعد count کی value zero ہو جائے گی اب آگے جس مرضی طریقے سے بھی switching ہو نہ یہ والا process اپنے اس critical section کے اندر enter ہو سکے گا نہ یہ والا process اس والے portion کے اندر enter ہو سکے گا دونوں processes جو ہیں indefinitely block ہو جائے گا کیونکہ count کی value zero ہو گی ہوئی ہے دونوں release بھی نہیں کر پا رہے ہیں دونوں completion کو بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو یہ بھی ایک طرح کی deadlock like situation ہی ہوگی تو یہ ہمارے سامنے سیما فور کی ایک limitation نظر آتی ہے اب اس limitation کو ہم کیسے alleviate کر سکتے ہیں کیسے اس کے ساتھ deal کر سکتے ہیں اس کو deal کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ جو دونوں wait والے ہم operations ہیں ان کو کسی طرح سے atomic بنا لیں کہ wait کے دوران کسی قسم کی switching نہ ہو wait کے دوران switching ان دونوں wait کے operations کے دوران switching کو روکنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہم نے یہاں پہ شروع میں critical section کا استعمال کر لیا یہ enter critical section کا یہاں پہ construct use ہو رہا ہے اور یہاں پہ leave critical section کا construct use ہو رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس کے بیچ میں switching نہیں ہو سکے گی اگر switching ہو گی بھی تو وہ کسی دوسرے critical section کے اندر enter نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے چنانچہ کسی دوسری thread کا جو wait ہے وہ call نہیں ہو سکے گا تو یہ بڑا simple سا ایک طریقہ ہے جس طریقے سے کہ آپ sum of 4 کی value by 2 reduce کر سکتے گے اس کے علاوہ ایک اور solution جو suggest کیا جا سکتا ہے وہ بھی بڑا simple سا solution ہے کہ ہم wait for single object کی جگہ wait for multiple objects کی API کا استعمال کریں اور ایک array بنائیں جس کے اندر دو ہم elements رکھیں اور دونوں elements کے اندر ہی same semaphore کا handle پڑھاؤں دیکھنے میں سننے میں تو یہ بڑا صحیح solution لگتا ہے لیکن in actual یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ wait for multiple objects جو ہے وہ require کرتا ہے کہ کوئی duplicate نہ ہو array کے اندر جو بھی آپ اس کو array provide کر رہے ہیں off objects اس کے اندر کوئی duplicate نہ ہو جب وہ duplication notice کرے گا observe کرے گا تو وہ وہاں پہ ہی fail کر جائے گا اور آپ کو جو کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح سے operation perform نہیں ہو سکے گا اور پھر کیونکہ wait for multiple object ہے آپ نے چاہے دونوں semaphores کے اوپر اگر کسی طریقے سے call بھی کر لیا تو یہ کیا کرے گا یہ semaphore کی value by one ہی reduce کرے گا by two reduce نہیں کرے گا کیونکہ call ایک ہی دفعہ ہوئی ہے once call میں one reduce ہوتا ہے two call کریں گے تو two ہوگا three calls کریں گے by three reduce ہوتا تو اس سے count والا جو مسئلہ ہے آپ کا وہ بھی solve نہیں ہوتا تو یہ بھی صحیح solution نہیں ہے تو solution ہمارے پاس یہ ہی رہا جاتا ہے کہ آپ multiple waits call کریں اور اس کو آپ mutually exclusive بنا لیں using some other concurrency control object such as critical section موسیقی strap جو Mitchell